اور تعریف اس میں نہیں ہے ہماری طرح ہے تعریف اس میں ہے اللہ کے خلیفہ آزم تو ہونا سبحان اللہ اللہ کے خلیفہ آزم یہ تعریف ہے کہ یہ تعریف ہے ہماری طرح ہے تمہاری طرح کیسے تم سراج منیر ہو تم شاہد ہو تم وشر ہو تیرا بودھا پر اے مان ان کا چیرہ تو بددہا ہے ان کی ظلف تو واللل ہے کہونا سبحان اللہ وہ یاسین ہیں تو جیسے چاہے جھبے پہنے جیسے چاہے تو اطلس کے کپڑے پہن لے کہیں ایزی کر تیرا تیرا تو ہیر وارث بھی نہیں ہے اور وہ کملی ہوڑے تو یائیو المضمل ہیں شادر لے لے یائیو المدسر ہیں وہ یاسین ہیں وہ سردار ہیں کہونا سبحان اللہ وہ سیدے وہ سردار ہیں وہ قائد المرسلین ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں کہو سبحان اللہ اس لئے ہم محفل سے جاتے ہیں ان کی تعریف کرنے کے اور اللہ تعالی اس سے خوش ہوتا ہے کیا ہوں کہ میرے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں یہ تو ابھی بڑا بدبخت ہے وہ کہتا ہے اس سے اللہ نے راز ہوتا ہے اللہ نے راز ہونا ہوتا تو ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ جس کی تعریف خود کرتا ہے اس کی تعریف وہ سننا بھی چاہتا ہے کہونا سبحان اللہ اس کی تعریف سننا بھی چاہتا ہے اگر خود نہ سننا چاہتا تو وہ لفظ بتاتا ہی نہیں یہ عادت ہی نہ ڈالتا ہمیں پتہ ہی نہ بتاتا ایک ایسا ہے جس کا ذکر ہی نہیں کرنا ایک ایسا ایک ایسا ذکر نہیں کرنا اس کا اچھا جی نہیں کرنا نہیں کرتے والا صوفیوتی کا ربوں کا فتردہ کسے کہا آپ نے والا صوفیوتی کا ربوں کا فتردہ پہلے تجھے معبوب بنایا مبشر بنایا شاہد بنایا سراج مونیر بنایا دائی اللہ بنایا تمہیں شان عطا فرمائیں یا اللہ بس فرمایا ابھی بس نہیں ابھی تو پتہ تمہیں تب چلے گا جب ہم کہیں گے تیرا رب تجھے ابھی اور بعد میں اتنا دے گا کہ دور آدھی ہو جائے تو منکرہ ابھی تمہیں کیا پتہ تو دیکھے انہی بس بس کرنا ہے پہ پترہ آجے تو پتہ عوضہ لگے گا تو انہوں سامنے ارشتے بٹھا کے آنکھے کا مانگ کی مانگنا تینوں راضی کرنا بالکر تو فرما میں نہیں راضی ہونا یہ حدیث ہے جہاں میں ترمزی میں موجود ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا ان کا مخالف ان کا منکر کتنا زلیل ہے وہ ساری طاقت ہمارے لئے خرچ کر رہے ہیں اور یہ ان کے خلاف بول رہا ہے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے تو کس پہ وہ اپنی ساری طاقت اور وجات خرچ کر رہے اپنی امت کے لئے اللہ نے فرمایا میں تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا حبیب اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اور وہ کیا فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں میں جنت میں اپنے لئے سب سے ہنچا درجہ مانگ لوں گا میں اتنی جنت مانگ لوں گا یہ کہا فرمانا اِذَا اللَّهَ عَرْضَ وَوَاحِدٌ مِنْ اُمَّتِ فِنَّار میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں رضا مندی نہیں دوں گا اللہ پوچھتا رہے گا راضی ہے یہ درجہ مل گئے راضی ہے میں ارز کروں گا ابھی راضی نہیں ہوں اللہ فرمائے گا کوئی کمی ہے جنت میں کمی یہ دیکھو بار بار پوچھا جا رہا ہے کوئی کمی ہے جنت میں میں ارز کروں گا یا اللہ تیری حمد ہے کمی کوئی نہیں ایک اور بات ہے وہ کیا فرمائے یا اللہ میری کان اگر بند ہو جائے پھر میں خوش ہو سکتا ہوں حبیب یہ کیوں فرمایا جو میرے امتی چیخ تھی ہیں دوزخ میں میں سنتا ہوں نا تو ان کی چیخ سنوں بھی اور خوش ہو جاؤں میں محمد کس بات کروں نہیں خوش ہو سکتا یا تو ان کی سنوں نہیں یا نکال ان کو فرمایا تیرے کان بند نہیں کر سکتا دوزخ سے نکال کر جنت میں بیجتا ہوں اب بتاؤ وہ تو ہم سے ہم دردی کریں ہم سے پیار کریں ہم پہ رحم کریں اور ہم کتنے زلیل ہیں کہ ہم کہیں ان کے پاس علم نہیں ان کے پاس اختیار نہیں ان کے پاس وجاعت نہیں ہے کوئی زلت کی انتیاں ہماری بولو نا پھر ہمارے بچے سناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اٹیک نہیں کرتے کیا اٹیک کرو گے تم تو زلیل ہو اٹیک اٹیک تمہارے پر کرنا چاہیے کہ تم نے اتنے اتنے عظیم آقا رحیم آقا تو نہیں پہچانا انہوں نے اپنا اختیار کس کے لئے استعمال کیا دیکھو نا جامع ترمزی ہے بخاری شریف حادثِ طیبہ صحیح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبیوں میں کبھی کوئی عیب نہیں ہوتا میری تقریر کی ابتدائی اس سے تھی اب قرآن پاک سے ایک جلک دکھاتا ہوں آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ مِنْنَا فَضْلًا يَعْجِبَالُ وَوِّبِ مَا هُوَ تَعِرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ زور سے پیار سے یہ ہے قرآن انبیاء اکرام کے حوال میں ایک اشارہ دیتا ہوں ہم نے دعود علیہ السلام پر بڑا فضل کیا کیا فضل کیا دو طرح یا عجبال یا عجبال اے بابی کہتا ہے وہ تو زندہ کوئی نہ ہو سنتا کوئی نہ ہو تو اسے پکارتے کیسے یا عجبال یا عجبال او پہڑو او پرندوں پہڑو جو کچھ میں بولوں تم سب بولو سب بے شک بولیں پرندے اور پہاڑ بولیں مگر بریڈ فورڈ والے نہیں بولیں جب حضرت دعود علیہ السلام پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھتے تھے زور سے بولو پہاڑ انبیاء کے ساتھ ان کے غلام شروع سے بولتے ہیں کیا بات ہے بولتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام نے خود پڑھنا ہوتا تھا پہاڑوں کو کیوں بلاتے ہیں کیوں بلاتے ہیں فرماتے جمدولو سب بولیں سب بولیں پہاڑو جب میں اس کی حمد کروں تو میرے ساتھ اس کی حمد کرو پرندو جب میں اس کی حمد بولوں میرے ساتھ تم حمد بولو اور مفسرین فرماتے ہیں مرافو بھی ماہو والطہیر جہاں میں چلوں میرے ساتھ چلو سب بول اللہ پہاڑ ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں جہدھر جاتے ہیں پرندے ان کے ساتھ چلتے ہیں کہو نا سوان سب بول اللہ کوئی پنجرہ نہیں ہے پنجرہ کوئی نہیں ہے ساتھ چلتے ہیں کچھ کلمے کی بھی برکت ہوتی ہے آپ جتنے جتنے بڑے لوگ آپ بیٹھے ہیں دنیا کے کسی بات میں دوسری مرتبہ آپ کو بلاؤں تو آپ ناراض ہوئے شاہی کیا مطلب ہے لیکن پڑتے ہیں آپ تب زور زور سے بھی بولتے ہیں کس لئے بولتے ہیں اس لئے کوئی بات ہے جس کی بات کر رہا ہوں اس کے لئے بولتے ہیں بولو میرے ساتھ بولو سب بولتے ہیں پاڑ بولتے ہیں پرندے بولتے ہیں لوہ پہ ہاتھ رکھ دیں لوہ پانی ہو جاتا ہے بولو سبحان اللہ حضرت دعوت علیہ السلام لوہ پھگل جاتا ہے اب سنیے اور کوئی بچہ اگر بیٹھا ہے نا جن کو وہ کہتے ہیں جیے ٹیک ہوتا ہے وہ سنے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُو عَشَارٌ وَرَوَحْو عَشَارٌ وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَئِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنُهُمْ مَنْ عَمْرِنَا نُزِقُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيمِ سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام ہوایں ان کی تابع کر دی والے سلیمان الرِّحَ پار پرندے لوہا ابے کے تابع کر دیا ہوایں بیٹے کے تابع کر دی سبحان اللہ اب اس آئستہ سبحان اللہ لگے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ اس پر تصدیق کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں زور سے کہیں سبحان اللہ مان اللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھے یہ سب کچھ آپ کریں گے تو آپ کو اللہ کون مانیں گا اس نے کہا یہ ادھر کا پرابلم نہیں ہے یہ ادھر کا پرابلم کوئی سمجھ آرہی ہے یہ ادھر کا ہے کیا مطلب اللہ اور اللہ والے سب کچھ نبیوں کو مل جائے پھر بھی ان سے شرک ان کے یہاں تو ذکر ہی کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا جی آجز بندی تو کچھ بھر رب مکھی کپر بھی بنا سکتے جناب میں نے کہا یہ سب کچھ پہاڑ ان کے تابے ان کے حکم سے چلیں پہاڑوں کا سینہ پھاڑ دیں کس طرح انگلی کرتے ہیں حضرت دعودلہ صاحب پہاڑو آڈب پہاڑ سامنے آجنے سخرنا مادہ بول دیبار آڈب پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا آدھا ہی دھر ہو جاتا ہے درمیان سے راستہ مل جاتا ہے اللہ صاحب دھابے جو کہے لوہا پانی ہو جاتا ہے